اسلام علیکم ہم کورس پڑھ رہے ہیں ریسرچ میتڈالوجی کا تو اس سنسلے میں یہ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے کیونکہ ریسرچ بی ایس کے سٹوڈنٹس کے لیے اور اسی طرح کے دوسرے سٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم ہے اور آج کل ریسرچ کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے اس حوالے سے آج ہم پڑھ ریسرچ میتڈالوجی کا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو ہم مختلف لیکچرز میں کمپلیٹ کریں گے انشاء اللہ یہ اس سٹوڈے میں ہمارا پہلا لیکچر ہے تو آج ہم انٹرڈکشن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے کہ ریسرچ ایکٹویلی ہے کیا ریسرچ سے کیا امراض ہیں تو ریسرچ اکثر یہی اس طرح اکثر لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے ہم بہت اکثر اوقات ریسرچ کے بارے میں سنتے بھی ہیں ریسرچ سے وارڈ کو سنتے ہیں تو ریسرچ ایکٹویلی یہ ہے کہ نالج میں اضافہ کرنا یعنی کہ ایک نیو چیز لانا جو پہلے سے معلوم نہیں تھا جو پہلے کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا جو کامن سینس میں جو سمجھے جاتا ہے وہ سرچ آف نالج سمجھے جاتا ہے ریسرچ کو لیکن ریسرچ جو ہے سرچ آف نالج نہیں ہے ریسرچ فیکٹ فائنڈنگ ہے ایک نیو طریقے سے نئے انداز سے تو ریسرچ اکچولی دو ورڈز سے بنا ہے ری اور سرچ تو ری کا مطلب ہے دوبارہ یا اگین اے لگین اور سرچ جیسے انداز سے سرچ کرنا ہے کہ فائنڈ تلاش کرنا کسی چیز کو تو اس طرح سے ریسرچ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا پروسس جس میں ایک شخص ایک چیز کو ایک نامنا کو ایک مقصد کو بار بار تلاش کرتا ہے سرچ کرتا ہے فائنڈ اٹ کرنے کو پوچھ کرتا ہے تو اس کیلئے وہ ڈیٹا کلیک کرتا ہے ان کو اینالائز کرتا ہے اور اس آخر میں نتیجے نکالتا ہے نتیجہ نکال جائے تو یہ ایک سسٹمائٹک طریقے سے سرچ ہوتا ہے ایک سسٹمائٹائزڈ ایپورٹ ہے تو وہ ایک نیو نالج گین کرنے تو یہ ہو گیا تو سرچ کی جو بنیادی ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے لیکن لیکن ظاہر ہے جو بنیادی ڈیفنیشن ہے اس پہ ہم نہیں رہ سکتے کیونکہ سرچ جو ہے انڈی انڈ ایک ایک اکٹیوٹی ہے تعلیم میں استعمال ہوتا ہے ایک ایک اکٹیوٹی ہے تو اس لیے اس کو ایک ٹیکنیکل سنس میں کرنا چاہیے ٹیکنیکل سنس میں لینا چاہیے تو اس طرح سے بہت سارے جو ریسرچرز ہیں یا بہت سارے لوگوں نے ان کی اپنی طرف سے ڈیفنیشن دیئے گئے جو آپ کہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کرا فورڈ کی ڈیفنیشن ہے روبارڈ بابی کی ہے اور مکلے فورڈ ووڈی کی تین ڈیفنیشن جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایکٹیوٹی ریسرچ کی ڈیفنیشن سب لوگوں نے جتنے بھی لوگوں نے دی ہوئی ہے وہ اکثر اکارڈنگ ٹو پرپز یا اکارڈنگ ٹو سیٹویشن اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ ہر ایک کا اپنا خیال ہے اپنی تھارٹس ہیں ریسرچ کے بارے میں لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں ریسرچ کے بارے میں مشترکہ چیزیں ہیں وہ جی ہیں کہ ایک اپجیکٹیو کے تھو آپ سرچ کریں گے آپ کا اپجیکٹیو ہونا چاہیے آپ نالج میں اضافہ کون سے نالج میں اضافہ کرنا ہے کس طرح کی نالج میں اضافہ کرنا ہے تو اس میں ایک اپجیکٹیو کے تھو آپ کوشش کریں گے اور ایک سسٹیمیٹک میتھڈ سے ایک سسٹیمیٹک پروسس سے ہوتے ہوئے آپ ایک جو پرابلم ہے اس کی سلوشن پائنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی سلوشن پائنٹ کرنے کا یہ جو عمل ہے ایک سسٹیمیٹک میتھڈ ہے سیسٹیمائٹک توسس جو ہے اپنی اوبجیکٹیو کو اچھیو کرنے کا ایک پرابلم کو سالو کرنے کا یہ ریسرچ کہلاتا ہے تو اس کے اپنے اوبجیکٹیو کو اچھیو کرنے کے لیے آپ مختلف ذرائع اثمال کرسکتے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کر کے کوئنلائز کر کے پریڈکٹ کرسکتے ہیں تو یہ تین ڈیفنیشنز ہیں بنیادی طور پر اسی طرح اس کیسس ہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میڈیپلیشن ہو سکتے ہیں جو آپ پہنے پڑھ سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر چاہیے کہ آپ ایک پرابلم کو سال کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ڈیفنیٹ اوبجیکٹیو ہو اور اس کے لیے آپ ٹرائی کرنے اور اس کے لیے آپ ایک سیسٹیمائٹک طریقہ کار اپنا ہے ریسرچ کے مختلف فیچرز ہو سکتے ہیں جس طرح کی سب سے پہلا جیسے ہم پہلی بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ لوجیکل ریزننگ پر بیس کرتا ہے اور سائنٹفک نالج پر بیس کرتا ہے تو سائنٹفک نالج کے دو میتھڈ ہیں ایک ہوتا ہے انڈکٹیو میتھڈ اور دوسرا ہوتا ہے دیڈکٹیو میتھڈ انڈکٹیو میتھڈ میں زیادہ ڈیٹا سے ہم لاز اخص کرتے ہیں اور دیڈکٹیو میتھڈ میں ایک جنرلائز پرنسپ شروع میں ایک کامن فیکٹ ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد لاسٹ میں جا کے اس کو ڈیٹا سے آپ پروف کرتے ہیں تو جنرلی یہاں پہ ریسرچز میں اکثر اوقات ڈیڈکٹیو پروسس مال ہوتا ہے لیکن دونوں بھی اس مال ہو سکتے ہیں دو سائنٹفک نالج کے پروسس ہیں اس کے علاوہ جو بنیادی مقصد ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ بنیادی مقصد ایک ریسرچ کا یہ ہونے چاہیے ایک اچھے ریسرچ کا کہ چیزوں کو بہتر بنانے کا مقصد کیا ہو کہ چیزوں کو بہتر بنانا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سپیسپک پلان جیسے کہ میں نے کہا ایک سپیسپک پلان ایک سسٹیمائٹک پروسیجر کی طرح سرچ ہونا چاہیے اور ایک سیکوینس میں ہونا چاہیے آپ کو ایک جو ہے دوسرے کو فالو کرے اسی طرح سیکوینس کے طرح آپ پروسس کے طرح چلیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ہر سر جو بھی ہوگا وہ شروع کرے گا ایک پرابلم سے ایک کوسٹن سے ایک اوبجیکٹیو سے شروع ہوگا آپ کا ایک اوبجیکٹیو ہوگا ایک کوسٹن ریز ہوگا جس کی آپ آنسر کے لیے ریسرچ کریں گے یا ایک پرابلم ہے اس کی سلوشن کے لیے آپ ریسرچ کریں گے یہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹر ڈسپلینری اپروچ ہے صرف ڈسکرپشن سے یا جو فیکٹس ہیں ان کو آپ کلیکٹ کر کے سرویس کو ریسرچ نہیں کھا جا سکتا تو اس میں بہت سارے جو فیکٹس ہیں ان کو انٹر ریلیشنشپ خوائن کرتے ہیں تو یہ ریسرچ ہوتا ہے اس کے علاوہ ریسرچ میں جو کی پرابلم ہوتا ہے جو کی کوسٹن ہوتا ہے جو کی اوبجیکٹیو ہوتا ہے آپ کا مین بنیادی مقصد اس کو آپ اکثر اوقات اس کو سب پارٹس میں سب پوچسنز میں سب اوبجیکٹیوز میں سب پرابلمز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پھر انہوں کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے ایک جز یعنی کی مفضل جزوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے اس کو تقسیم کر کے پھر اس کو سٹیڈی کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ریسرچ جو ہے ایک لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک سپیشلسٹ ہو اکثروں کا چیز ہی ہوتا ہے کہ ایک سپیشلسٹ یا کوئی علم والا بندہ وہ ہی ریسرچ کرتا ہے لیکن اس کے لیے لازمی نہیں ہے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس تعلیم نہیں تھی لیکن انہوں نے ریسرچ کیا ہے ریسرچ کا مقصد ہے نیو چیز فائنڈ آؤٹ کرنا اور نیو چیز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے سپیشلسٹ ہونا لازمی نہیں ہے بہت کئی بارہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتفاقا کوئی نیو چیز بن جاتی ہے تو وہ بھی ریسرچ میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ ریسرچ جو ہے جس طرح پیور سائنسز میں ہوتا ہے فیزیکل سائنسز میں ہوتا ہے جن کی جیسے ماتمیٹکس میں دو جمعہ دو اس پر چار ہے یا بائیولوجی کی جو تیوریز ہیں وہ ہیں اس طرح ایکزیکٹ نہیں ہے ریسرچ ریسرچ میں نے کر دیا اس کے فائنڈنگز آگئے ان فائنڈنگز کو کوئی بھی دوسرا بندہ آکے دوسرا ریسرچ کر کے وہ فائنڈنگز فائنل نہیں ہوتے اکثر اوقات جو سوشل سائنسز میں اس طرح ہوتا ہے ریسرچ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ فائنڈنگز نہیں ہوتے کیونکہ اس میں وقت آ جاتا ہے جیوگرافیکل ڈیفرنسز آ جاتے ہیں یومن بیہیوئر آ جاتا ہے بہت ساری چیزیں آتا ہیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ریسرچ میں کی جو ایکزیکٹ ہیں وہ ٹھیک ہے ایک چار ہے تو ایراؤنڈ چار ہو سکتا ہے لیکن ایکزیکٹی چار ضروری نہیں ہوکی ہو اس کا انصر تو یہ ایک ایکزیکٹ سائنس ریسرچ نہ رہا ہے نہ وہ کبھی ہوگا اس کے علاوہ ریسرچ کو ویلڈ ہونا چاہیے اور ویریفیی پل ہونے چاہیے جو کنکلیوزن ہوں گے جو اس کے ریسرلٹ ہوگا وہ کریکٹ ہونے چاہیے صحیح ہونا چاہیے اور جو ریسرلٹ آئیں گے ان کو ویریفیی فائی کیا جا سکے وہ خود بھی ویریفائی کر سکے ریسرچج جو بھی ریسرچ کر رہا ہے اور دوسرا ریسرچر اگر کوئی اسی ٹوپک پر کوئی ریسرچ کرنا چاہے اس کو ویریفائی کرنا چاہے تو اس کو ویریفائی کیا جا سکے اس کی ریسرٹس کو ان کے کنکلیوزنز کو ویریفائی کیا جا سکے تب ہی وہ ریسرچ کے علاہ جا سکے گا اس کے علاوہ جو ہے ریسرچ کو جو ایتیکل اور مارل پنسپلز ہیں کسی بھی سوسائیٹی میں ان کو لازمی طور پر فالو کرنا چاہئے کیونکہ مارل گراؤنڈز بھی اگر کوئی ریسرچ ایتھکل یا جو اخلاقی یا معاشر تھی جو اصول ہیں ان کو اگر وائلویٹ کرے گا تو ظاہر ہے وہ ریسرچ کا ابلک بول نہیں ہوگا تو اسی لیے ریسرچ کے فائنڈنگز کو کنکلیوڈنز کو یا ریسرچ کے پروسس کو کبھی بھی ان ایتھکل یا ایمارل نہیں ہونا چاہئے ریسرچ ایک چیز فائنڈ آؤٹ کرنے کا نام ہے تو اس میں انیلیسز لازمی ہوگا ظاہر ہے انیلائٹکل ہوگا ریسرچ اور اس میں جو ویلیبل ڈیٹا ہے ان ڈیٹا ہوگا یا ان کی کنکلیوڈنز ہوں گے یا پروسس ہوگا اس میں کوئی ایمبیگوٹری نہیں ہونی چاہئے یا اس کی جو پریڈکشنز ہیں ان میں کوئی ایمبیگوٹری یا کوئی ابھام نہیں ہونی چاہئے مجھے یہ جو کارز ایک دوسری پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اکثر وقت یہ پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا کاز ہے اور کون سا فیکٹ ہے اور اس کو جو ایکسپریمنٹیشن جو ہے اس کو پروف آہ کوانٹیٹیٹو انیلیسز کی ذریری پہ کو پروف کیا جا سکتا ہے کہ کون سا کاز ہے اور کون سا فیکٹ ہے آپ نے چندے ہیں جو ایک جو اچھے ریسرچر ہے ایک اچھا ریسرچر ہے جو ریسرچ کرنا چاہتا ہے اس کے کریکٹریسٹکس کیا ہونے چاہئے یعنی کہ آپ کو ایک اچھا ریسرچر بننے کیلئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو کون سی خصوصیات آپ میں ہونے چاہئے کہ آپ اچھا ریسرچر بن سکتے ہیں تو سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے انیلائٹکل Legal Mind As a researcher آپ کو جو ہے بہت سارے فیکٹرس کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے فیکٹر کو انیلائز کرنا پڑتا ہے ایسے شروع میں آپ کو میں کون کان کہاں کس چیز پر ریسرچ کروں کون سا جو ہے پروپپی موٹڑεις مئریا الیلی کون سے ہونے چاہیے اس ریسرچ کو تیزرچ کرنے کا میتڑالی جی کون سے ہونی چاہیے اس پہ خدا شہر کے اپنے اچھا اشارہ Silicon کرنا ہے کس ٹائم کرنا ہے اور کون سے ایسے جو اپنے پوچھنے چاہیے اپنے رسپونڈ آنے سے تو مقصر باقی ہے کہ جو باہر سے دیکھتا ہے بگر پکچر ہے وہ اکثر رائٹ آنسر نہیں ہوتا تو آپ کو اس پر سوچنا چاہیے اس کی تفصیل میں جانا چاہیے جانا ہوگا تو آپ کا انیلائٹکل مائنڈ ہونا انیلیسز کرنا آپ کے لئے لازمی ہوگا اگر آپ ایک اچھا ریسرچر بننا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اوپن ڈو ایفلیتن یعنی کہ ریسرچ کے جو ریسرچ کے دوران آپ کو مختلف قسم کے مراج سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے آپ کو چینجبل آپ کو کرنا ہوگا دوسری اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کے مزاج کے ساتھ چلیں گے تو اس سے ہی آپ بہتر ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں اپنے ریسپونڈنٹ سے اگر آپ انٹریو کر رہے ہیں یا ان سے سوالات کر رہے ہیں کوئی چیز جانا چاہ رہے ہیں تو اس سے بہتر اور سب سے بیسٹ آنسا نکالیں کے لیے آپ کو ہر ٹائم اوپن ہونا ہوگا اسی طرح اگر آپ لیبورٹی میں کہیں پہ ٹسٹنگ کرنے تو لیبوریا سے آپ بھی لمبا کام ہوگا تو اس کے لیے آپ کو ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اگر آپ ایک اچھر سچر بننا چاہتے ہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ تیبیلٹی ٹو سٹے کام ظاہر ہے وہی بات ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں ہوئے کام نس آپ کے لیے لازمی ہے اکثر سپیشلی جب آپ کسی دوسری ارگنائزیشن کے لیے یا آپ ایٹھیسز کے لیے سرچ کر رہے ہیں تو آپ کو ڈیڈ لائنز میٹ کرنے ہوگی تو آپ کو مختلف قسم کے شروع میں پرابلمز کا سامنا ہوگا تو اس اس طرح کے پرابلمز کو فیس کرنے کی زائر آپ کو جو ہے قوم ہونا ہوگا اور ان جو ہے ڈیٹرمنیشن سے آپ نے یہ مرائل کو گزارنا ہے اور جو اچھی ہے انٹیلیجنس ہے آپ کو کرٹیکلی انیلائز کرنا ہے چیز ان کو ایک سرچر کو انٹیلیجنس ہونا چاہیے چاہیے ان کی کامن سنس اپنا لوز کرنا چاہیے اکثر انٹیلیجنس ہی ہوتا ہے اور آپ کو کامن سنس اپنی انٹیلیجنس کو لوز نہیں کرنا شاہیے اپنی کامرس ہے اس کو لوز نہیں کرنا اس کے علاوہ جو ہے کیوریسٹی ہے تو اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے جو ریکوائیڈ نیسیسری انٹیلیجنس ہے وہ آپ کے پاس ہے لیکن اگر آپ کیوریس نہیں ہے تو آپ اچھے ریسرچر نہیں ماتے آپ تو آپ کو ایزر ریسرچر جو ہے آپ نے لازمی طور پر اس باپ کا خیال کرنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ کیا آپ کو سوچتے ہیں دوسری چیزوں کا اسی طرح اگر آپ کے سراؤنٹنگ ہیں ان کے بارے میں لازمی طور پر سوچنا چاہیے ان کے نظر رکھنا چاہیے یعنی کہ آپ کو ان کے بارے میں کیا ہوئے سونا چاہیے اور جو چھتی بات ہے وہ ہے پوک ٹھنکر ہے یعنی کہ یہ ظاہر ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا ڈیورنگ ریسرچ آپ نے جلدی حصہ لینا ہوگا تو آپ ریسرچ کے دوران جو آپ نے شروع میں کوئی چیز اگر پلان کیا ہو تو اکثر اوقات ریسرچ میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کی پلان کے مطابق نہیں چل سکتی چیزیں جو آپ نے پلان کیا اس طرح نہیں چلتی اسی لیے آپ کو فوراً فیصلہ کرنا ہوگا تو آپ کو ایک ٹھنکر ہونے چاہیے جلدی فیصلہ لینے کی اپنی ایبیلیٹی ہونے چاہیے اگر آپ ایک اچھا ریسرچ بنا چاہتے ہیں ساتھویں بات جو ہے وہ ہے کمیٹمنٹ کی جیسا کہا کہ ظاہر ہے آپ کو کام بھی کرنا پڑتا ہے بہت سارے ڈیڈلائنز کو میٹ کرنا پڑتا ہے تو جب تک آپ کمیٹڈ نہیں ہوں گے اپنے کام پے تو آپ اچھے سرچر نہیں بات سکتا ہے ایکسیلنٹ ریٹن اینڈ وربل کمیونکیشن سکلز ہونے چاہیے ظاہر ہے یہ ایک طور پر ایک ہر جو بھی آپ علم کھانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ آپ کو ایک اچھا آپ کی ریٹن سکلز جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے اور وربل سکلز بھی لازمی طور پر اچھے ہوں اور کمیونکیشن میں بھی آپ کیونکہ جو آپ کا آرڈینس ہوگا وہ آپ کو کلیرلی جو ہے سمجھ سکے کیونکہ آپ کو جہاں کے ریسرچ میں جو بھی آپ مخاطب ہوں گے وہ آپ کے آرڈینس سے آپ اگر جو بھی جس فیلڈ میں بھی آپ ریسرچ کرنے تو آپ کوئی آرڈیور ہوگا یا آپ کا کوئی ریٹر ہوگا یا آرڈینس ہوگا تو آپ اس کے لیے جو چیزوں کو آسان بنانے کے لیے آپ کو انہیں کے مطابق جائے ہوں وربل ریٹن اور کمیونکیشن میں بھی آپ کو سکیز کو ڈاپٹ کرنا چاہیے تو سمپیتھٹک ہونا چاہیے ظاہر ہے اکثر سوشل سینس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں پہ جانا ہوتا ہوتا ہے ریسپونڈنس سے ملنا ہوتا ہے تو آپ ریسپونڈنس کے مختلف رویہ ہوتے ہیں وہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں آپ ظاہر ہے آپ کو سننا بھی ہوگا اور اس سے ان سے آپ بیسٹ سے جو بہترین ریزلٹ نکالنے کے لیے بہترین آنثر نکالنے کے لیے آپ کو جو ہے سمپیتھٹک ہونا پڑے گا اگر آپ سمپیتھٹک نہیں ہیں ہارڈ ہیں لیوڈ ہیں تو ظاہر آپ کو بیسٹ ڈیزلٹس نہیں گل سکتی ایزر سرچر وہ یہ ایک جو ہے اچھا سکل ہے جو آپ نے لازمی طور پر ہونا چاہیے اگر آپ ایک اچھا سکتے ہیں اور سب سے جو لاس پر نر تلیسٹ وہ ہے سسٹیمائٹک ہونے چاہیے تو آپ کو گزرنا ہوگا آپ جو بھی چیزیں آپ نے پلان کی ہیں ان کو این این چک بھی کرنا ہے تو اس طرح سے ایک سسٹیمائٹک پروسس ہی آپ اچھا سرچر بن سکتے ہیں تو ڈیٹا کے بارے میں یہ چیزیں آپ زاہر ہے آپ کو انشور کرنے ہوں گے کہ آپ کی سارے جو پروسس ہے وہ کریکٹ ہے تو یہ سارے کریکٹریسٹک آپ نے ہوں گے آپ کوشش کریں کہ یہ سارے کریکٹریسٹک آپ اپنے اندر پایدہ کریں اپنے اندر ہی خوکیاں پایدہ کریں یہ چیزیں بلٹ کریں تاکہ آپ اچھا سرچر بن سکتے ہیں تو آگے جانے سے پہلے آپ لازمی طور پر نظر جو رہا ہے اور اس کے علاوہ اوبجیکٹیوز جو ہیں کسی بھی ہم چاہیے جو ایم ہے بنیادی ہیم جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو بنیادی ایم ہے بنیادی مقصد ہے ریسرچ کا وہ ہے to find out the truth یہ سارچ کو تلاش کرنا جو پہلے چھپا ہوا تھا یا پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا ڈسکرگر نہیں ہوا تھا دریافت نہیں ہوا تھا اس کو معلوم کرنا جو ہے ریسرچ کا لطا ہے ریسرچ جو ہے ہر ہر ایک کے ہر ریسرچ کے جو ہے سپیسپک پرپس ہوتے ہیں سپیسپک اوگجیکٹیوز ہوتے ہیں اسی کے طرح جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ سرکمسٹینسز میں ڈیفرنٹ ریسرچ کی ڈیفینیشنز بھی یوز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ طریقے سے ریسرچ ہوتا بھی ہے لیکن جو براڈ گروپنگ ہے وہ یہاں یہاں پہ دیا ہوا ہے سب سے پہلا جو ہوا ہے وہ ایکسپلوریٹری ریسرچ ہے وہ ہے کہ آپ نیو نالج جو ہے اس نیو نالج میں اضافہ کریں کہ ایک نیو فینامنہ سے آپ واقف ہوں یا آپ نئی انسائٹ آپ حاصل کریں یہ جو ساری وہ ہے ریسرچ ہے وہ ایکسپلوریٹری ریسرچ کہلت ہے اسی طرح اگر آپ کہیں پہ کوئی ڈسکرائب کر رہے ہیں کسی چیز کو تو وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کہلتا ہے اور اگر آپ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی ویریبرز کے درمائے کازل ریلیشنشپ فائن کرنے چاہ رہے ہیں تو وہ ایکسپلینیشری ریسرچ کہلتا ہے یہ تینوں سرچ ٹائپ ہیں بنیادی جو جتنے بھی سرچ ہیں ان کو ان تین کٹیگریز میں رکھا جا سکتا ہے جو بنیادی ریسرچ ٹائپ ہیں لیکن ایبجیکٹیوز آف سرچ اکثر یہ ہوتے ہیں تین جو ہیں اکثر جو ہے جتنے بھی آپ جس طرح کے بھی آپ ریسرچ کرنے دور میں ایبجیکٹیو آپ کے یا تو ایکسپلوریٹری ہوں گے یا ایکسپلینیٹری ہوں گے یا ڈسکرپٹیوز ہوں گے لیکن اس کے لئے ابھی ہو سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے لیکن اکثر جو براڈ سپیکٹرم ہے ایبجیکٹیوز کا وہ یہ تینوں میں سے ایک نہ ایک آپ پر سرچ ٹائپ لازمی ہوگا اب کی ایبجیکٹیوز لازمی اسی طرح کے تینوں ان تینوں ٹائپس کو جو ہے ہم آکے جا کے ٹائپس میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے جو ہم نیکسٹ ریکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے بلال آج کیلئے